بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اہل اسلام کو جمعہ مبارک کیا حال ہے خیر خریت ہے امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے اللہ پاک کے فضل و کرم سے خریت سے ہوں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنی فضل و آمان میں رکھے آمین سم آمین تو آج جو مرکہ ہے وہ چوبیس جون ہے سن دو ہزار بائیس ہے جمعت المبارک کا دن ہے اکثر اوقات غلہ مڑییں جو ہیں بند رہی ہیں چند ایم جو کھلی رہی ہیں اور جو کاروال رپورٹ ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں چنے سے بات شروع کرتے ہیں چنے نے جہاں تیزی دکھائی وہاں اس میں مندہ اروج پہ ہے جہاں تیزی اروج پہ بنی تھی وہاں تو مندہ اب چھہ ہزار دو سو روپے تک کی رپورٹ ملتان کی بنی ہے فیصل آباد اکسٹھ سو روپے سرگودہ جو ہے چونسٹھ سو روپے رہا چالیس کلگرام کے حوالے سے ہیدر آباد بھی چونسٹھ سو روپے رہے چالیس کلگرام کے حوالے سے اسٹریلیا چنہ ایک سو اکتر روپے پہنچ چکا ہے تو بعد اگر چنے میں اوورال کی جائے تو چنے میں مندہ جو ہے تقریباً آنے والے پانچ دس دن میں مزید بھی بن سکتا ہے بارال جو اس کا مستقل مندہ ہے وہ نہیں ہے کیونکہ چنے کے جو ہے فیلال کھوٹ ہے تو چنے کریٹ پھر سے دوبارہ یہ ریکاور ہو سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ریکاور ہوتے ہوتے ایک دو مہینہ بھی لگ جائے بارال میں آپ کو اگلے دس دن کی پیش گوئی اس طرح کر سکتا ہوں کہ ان میں مندہ ہی رہے گا اگر زیادہ تیزی ہوئی تو پرانے ریکاور جو ہیں وہ بڑی مشکل سے ریکاور ہو جائے گے فیلحال جو توجہ ہے وہ گندم کی طرف ہے بات کرتے ہیں گوار کی گیارہ ہزار دس ہزار سات سو روپے سو کلگرام کے حوالے سے رہا گوار کے رین میں فیلال کوئی خاطر خواہ نہ تیزی ہے نہ اس میں کوئی مندہ ہے مندہ تیزی جو ہے سو دو سو روپے میں اس میں چلتا رہے گا بات کرتے ہیں مونگ کی تو مونگ بھی چون سو پچاس فیصل آباد ہے سرگوزہ تریپن سو روپے اور حیدر آباد پچپن سو ساڑھے چون سو روپے سو چالیس کلگرام کے حوالے سے رہے مونگ کے جو ریٹہ ہیں وہ بھی یہیں پہ گھومتے رہیں گے بات باجرے کی کر لیتے ہیں ملتان پچیس سو سرگوزہ پچیس سو پچیس اور اس کے بعد راولپنڈی جو ہے وہ بھی پچیس سو پچھتر حیدر آباد چھہزار چھہزار چھہزو پچاس روپے کراچی چھہزار پانچ سو پچاس روپے رہے سو کلگرام کے حال سے باجرے کے جو ریٹہ انشاءاللہ اس میں مزید بہتری بنے گی کیونکہ یہ جو باجرے کے ریٹہ ہے بہت کام ترین سطح کا ریٹہ ہے تو میں پچھلی دفعہ بھی آپ سے کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ جب باجرہ شروع ہوا تھا سیزن تو اس وقت تقریباً ایک سو ساٹھ روپے پہ ڈالر تھا اب دو سو دس پہ پہنچ چکا ہے تو ڈالر کی حسابتے بھی اگر دیکھا جائے تو باجرہ جو ہے اس میں ابھی نفع نہیں گھاٹا ہی گھاٹا ہے تو انشاءاللہ باجرے کو جو ریٹہ ہیں اس میں جلد ریکوور ہو جائیں گے بہرحال اگرے چار پانچ دن یا دس دن کے اندر آنے والے جو دن ہیں ان میں باجرہ جو ہے مزید سو یا پچاس روپے اضافہ بن سکتا ہے بات گندم کی کر لیتے ہیں گندم جو ہے ریٹس کے بالکل تیز ہو چکے ہیں تو تقریباً اسلام آباد کے انتیس سو روپے ہیں کے پی کے تقریباً سات ہزار بہتر سو روپے ہیں اگر بات کراچی کی کی جائے تو کراچی پچھتر سو روپے کراس ہو چکی ہے تو جو گندم ہے فیلال اس میں تیزی ہے تیزی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی انیویسٹر ہیں آپ ان سب کی توجہ جو ہے وہ گندم کی طرف ہے اس سے پہلے چنے کی طرف تھی تو آپ جو چنہ ہے وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تو آپ جو گندم کی طرف لوگ آ چکے ہیں تو اس صورتحال کی وجہ سے چنے گندم جو ہے وہ تقریباً ستتہ سو روپے ایک سو دو کلو گرام کے حوالے سے کراچی مل کے ریٹ ہے تو اس کے بعد اگر بات کریں چینی کی تو جیڈی اٹھتر سو پچاس ہیں دریہ خانوناسی سو چالی ہیں گھوٹکی جو ہے وہ اٹھتر سو ساٹھ ہیں خیر پور اٹھتر سو ستر ہیں چینی میں جو مزید تھوڑی بہت تیزی باندھ سکتی ہے ابھی آنے والے دو چار دن میں بہرحال کوئی اس میں خاص لمبی تیزی دس پندرہ دن میں نہیں ہے بات کر لیتے ہیں سرسو کینولا کی سرسو چھہ در پانچ ست سات ہزار کینولا سات ہزار تے پچھتر سو روپے ان کے ریٹ رکے ہوئے ہیں مزید مجھے تو ان میں تیزی نظر نہیں آتی بہرحال آپ نے مرضی اسے کام کیا کر لیں سورج مکی جو ہے وہ تقریباً سات ہزار روپے رہے چھہ در پانچ ست سے لے کر پچھتر سو روپے دراصل ان کے پکے ریٹ ہیں تو سورج مکی کی جو فیلال فصل ہے اس کا سیدھان ہے انشاءاللہ اگر اس میں ریٹ میں رکھی جائے تو نفع ضرور ملے گا تو جہاں میں ان کا ذکر کرتا ہوں تو وہاں میں آر بی ڈی کا اور پا مولین کا ریٹ بھی ضرور بتاتا ہوں پا مولین کا سولہ ہزار پچاس روپے ہیں جو بیس ہزار روپے سے واری وارس ہوئے ہیں تو انشاءاللہ گھی کے ریٹ میں بھی کمی آگی اگر پام ایل کے ریٹ کم ہوتے ہیں تو اس وجہ سے جو ریٹ ہوتے ہیں رایا کنولا اور سرسو کے وہ بھی کم ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایل والی جو تیل دھار چیز ہے وہ صرف پام ایل کی وجہ سے ان کے ریٹ بڑھتے بھی ہیں اور کم بھی ہوتے ہیں تو اس کے بعد اگر بات کر لیں مکی کی تو مکی دو ہزار سے بائیس سو روپے ہیں چالیس کل گرام کے حال سے ان ریٹ میں مکی جو ہے خرید کر رکھ لینا اور سٹاک کے لیے تو اچھے ریٹ ہیں ان میں نفع انشاءاللہ ملے گا بات کر لیتے ہیں جوری اکھاد کی تو اٹھار سو پچاس ہے حکومتی ریٹ اور اکی سو روپے سے لے کر تین ہزار روپے تک بلیک ریٹ ہیں ساڑھے گیارہ ہزار روپے ڈی اے پی ہے ڈی اے پی کے ریٹ میں مزید بہتری کے چاند سے دائیں یعنی کہ اس کے ریٹ جو ہے بڑھنے کے چاند سے دائیں اس کے بعد اگر بات کر لیں کپاس کی تو کپاس کے ریٹ میں کافی گراوٹ بن چکی ہے جو سن ہے وہ ساڑھے آٹھ ہزار روپے تک چالس کلو گرام کے حوالے سے ریٹ پاؤں چکے ہیں مزید بھی اس میں گراوٹ بن سکتی ہے سننے میں تو اسی طرح آ رہا ہے کہ عالمی سطح پہ بھی یعنی انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی کپاس کے ریٹ ڈاؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں تو یہ تھی آج کی روپورٹ اگر آپ ہماری اس طرح کی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو سبسکرائب کنمات بھولیں ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اپنا اور اپنوں کو بہت بہت خیال دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا خدا حافظ